لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوخ خطوط موصول ہونے کی تحقیقات جاری خطوط اسلامباد کے پتے سے لاہور بھیجوائے گئے چھانبین کے لیے سی ٹی ٹی کی ٹیم اسلامباد روانہ ہو گئی معاملے کا مقدمہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا حکام کے مطابق خطوط کو فرنسیک لبات پر بھیجوائے گیا خطوط سے ملنے والے مواد سے متعلق ریپورٹ کے بعد ہی واضح ہو سکے گا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والی دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ابتدائی ریپورٹ کے مطابق لفافوں میں خطرناک آرسینک کی معمولی سی مقدار پائی گئی ہے یہ اگر پھپڑوں تک پہنچ جائے تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی زیادتی کی صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے فورنزیک ریپورٹ کی مزید تفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر خان کتنا محلے کتنا خطرناک ہے یہ پاؤڈر کرنگے چار انویلپ جو ہیں بطور ایویڈنس کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ نے فورنزیک سائنس لیبارٹری بھیجوائے تھے جس پر تین فورنزیک جیس کیے گئے ہیں اور گیس ٹروماتوگرافی میس کی ٹکنیج سے یہ ممکن ہوا ہے کہ اس میں سے آرسینک کی شناف کی گئی ہے اور اس پاؤڈر میں لیٹل آرسینک پائے گیا ہے اور ایک کیمیائی زہر اس کو کہا جاتا ہے جس کو سونگنے سے پیپلے کی سوجن ناک کی سوزش اور خون کا بھاو ہو سکتا ہے جبکہ زیادتی کے باعث جو ہے وہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے ان چار خطور کے اندر جو پاؤڈر تھا اس میں سے جو آرسینک ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اسلامباد سے جو ایویڈنس سائنس لیبارٹری بھیجوائے گئے تھے ان میں اور ان میں کافی مماسلت پائی جاتی ہے بہت شکریہ چاہنگیر خان آپ نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا